موسیقی بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ناظرین آج کی ہماری ویڈیو پاکستان انٹرنیشنل اے لینز کے متعلق ہے ناظرین پی آئی اے کی ویب سائٹ پر ایک اپ ڈیٹ شیئر کی گئی تھی کہ جو پاکستانی سعودیا کا ورک ویزا اکامہ ہولڈرز ویزڈ ویزا والے کے لیے ٹریول ایڈوائزری جاری کی ہے کہ جن مصافروں نے سعودیا جانے کے لیے پی آئی اے کی کنفرم ٹیگرز بک کروائی ہیں اور سعودی وزارت سیحت اور سعودی وزارت سیاحت کی جانب سے اپروور ہوترلز میں کرنٹائن کے لیے بکنگ کروائی ہے ناظرین پاکستان انٹرنیشنل ایلائنز کے ذریعے ایسے تمام پاکستانی سعودیا کے لیے سفر کر سکتے ہیں ناظرین اس نیوز میں کتنی سچائی ہے یہ آپ سکرین پر دیکھ سکتے ہیں اور خود بھی بتا سکتے ہیں کہ یہ نیوز پاکستان انٹرنیشنل پی آئی اے کی ویب سائٹ پر شیئر کی گئی ہے جس میں کہا گیا ہے کہ سعودی حکام نے ان لوگوں کو سفر کرنے کی اجازت دی ہیں جنہوں نے پی آئی اے کی ٹیگرز اور ہوتل کرنٹائن پیکج بک کروایا ہے ناظرین یہ آپ سکرین پر بھی دیکھ سکتے ہیں اور پی آئی اے نے اپنی ویب سائٹ سے یہ نیوز اب ہائٹ کر دی ہے ناظرین جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ کچھ دنوں پہلے پاکستان کے بڑے بڑے نیوز چینل پر ایک خبر گردش کر رہی تھی کہ 72 گھنٹے کے اندر اندر سعودی حکام نے پاکستانیوں کو سعودی آنے کی اجازت دے دی ہے جبکہ ناظرین اس نیوز میں کوئی سچائی نہیں تھی ناظرین سعودی گورنمنٹ نے تین فروری سے عارضی طور پر بیس ممالک پر پبندی لگائی تھی جو کہ گیارہ ممالک سے فلائٹس کی پبندی ختم کر دی ہے اور ناظرین آپ بھی جانتے ہیں کہ گیارہ ممالک سے فلائٹس کی پبندی ختم کرنے کا اعلان سعودی وزارت داخلہ نے کیا تھا کہ تیس مئی سے بیس ممالک میں سے گیارہ ممالک کے شہریوں کو سعودی آنے کی اجازت دی دی ہے کہ سعودی حکام پاکستان سمیت نو ممالک کے لیے جب بھی فلائٹس بحال کرے گی تو اس کا اعلان سعودی گورنمنٹ اپنے افیشلی چینل سے کرے گی کیونکہ سعودی آنے کے لیے فلائٹس پر پبندی سعودی گورنمنٹ نے لگائی ہے تو فلائٹس کی بحالی کا اعلان بھی سعودی گورنمنٹ کی طرف سے ہی ہوگا ناظرین ہم آپ کے ساتھ فلائٹس کی بحالی کی ڈیٹ اور دن اس لیے شیئر نہیں کر رہے کہ سعودی گورنمنٹ جب تک خود فلائٹس بحالی کا اعلان نہیں کر دیتی مگر پی آئی اے کی ویب سائٹ پر جو نیو شیئر کی گئی ہے یہ صرف اور صرف پاکستان انٹرنیشنل ایلائنز والوں کی طرف سے کی گئی ہے اس میں کوئی سچائی نہیں ہے کیونکہ ہم نے سعودیہ کی تمام ویب سائٹ نیوز چینل اور ایسے تمام ذرائع جہاں سے ہم سعودیہ کی مصدقہ نیوز حاصل کر کے آپ تک شیئر کرتے ہیں چیک کی ہیں کہ پاکستان کے لیے سعودی حکام نے فلائٹس کی بحالی کا کوئی ایسا اعلان نہیں کیا ہے مگر ناظرین ہمیں کوئی پروف نہیں ملا جسے ہم آپ کو بتا سکیں کہ یہ نیوز سچی ہے اس لیے ناظرین آپ ہمیشہ مصدقہ ذرائع سے نیوز حاصل کریں سعودیہ کی لیٹس اپ ڈیٹ کے لیے بسما نیوز کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو پریس کریں تاکہ ہماری ہر تمام ویڈیو آپ تک بہت سانی پہن سکے آپ کے قیمتی وقت کا شکریہ